ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگری تو ہوتا ہے پریم جاگری تو ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں جان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائزشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتوں سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے امکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گرو کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گرو سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی جل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گرو جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بار نہیں میرا کہتی ہے گی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچنے لگی بھگوان کی گنگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹ آتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کی ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹ آتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے ہیں بسا رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائی ہے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انس روپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنھ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گنھ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کانشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس حصتیتی پر نہیں ہیں ہم ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تموگن میں یا رجوگن میں کوئی کوئی سنت ستوگن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستوگن میں جیتی ہے اپنی اپنی جیون کو نہیں ستوگن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارف میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یہ پرانی یہ پلچی یہ دیوتا یہ دیویاں یہ بھرمہ بڑے بڑے سبھی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ ان جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بہاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانس میں تھی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد دماغ ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بودھی میں ستوگن پربل آوستہم ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھاگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لیکن جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹری فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے کیکڑے کا سوپ پھلاو گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑی بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوور تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتے ہیں وائل اینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندکار میں بھٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خراب کرے گا اور اگلی جنم کو بھی خراب کرے گا بچے دارو پییں گے بڑے ہو کیونکہ پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یہ سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک آرڈ تھے تو بڑے ہو کے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک آرڈ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاؤ نہیں کرتا آئرویت تو بالکل علاؤ نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گوڑ ہے یہ تمو گوڑ ہے تمو گوڑ تو پورن تیا بینشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا ہی نہیں سب ہی پرانیوں کا بھوزن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر تو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے اوبدش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے پترم پسپم پھلم تویم یو می بھکتیا پریشتی تادھم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے پتے کی سبزیاں بہت تو آتی ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئی پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبزیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھول سندر پھول تمام پھول ہیں یہ انبی پھول ہیں انبی پھول ہیں ڈرائی فیوٹس ہیں فیوٹس ہیں یہ سب پھول ہیں پترم پسپم پھولم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوان کی کوئی بکت مجھے شراب آرپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گرہن کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم منس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پھیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سوگری چیزیں مت پھیو پیپسی کولا کوکو کولا یہ اسے ڈائیبیٹکس پڑکڑتی ہے بیماریاں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امریت ہے پانچ امریت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچہ امریت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مشری گڑ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امریت جل ہے یہ پانچ امریت ہیں پنچ امریت کہہ کے بولا بھگوان کو اورپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشور سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امریت کا نام دیا کہ یہ امریت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالاؤ پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھڑے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑوسی گائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلنس میں ان کو انیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے ہیں کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھئے جب ماں بھی اپنی بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کرا رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی ماتہ ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اولی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو وہ اس کا حرد ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہذا آج کل تو اس پتال میں پیدا ہوتا ہے بچہ ہوا ہیں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارا نہیں نرسز یا دائی مائی گھر پر جو بھی کوئی اپنی کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پیلے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پیلے پیت پی نہیں کوام پڑ کیسے ہی پری میردے میں پیپن پیگا بچے گئے آہار کا بڑا مہت ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنن کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھے ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنن کرتے ہیں شاست کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کی پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کروڑ میں جو پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کروڑ میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بھوجن کرتے ہیں اس سامنے کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے بعد نرمیت ہوا بنا ہے موسیقی